ایک فون کال آپ کو آپ کی عمر بھر کی جمع پونجی سے محروم کر سکتی ہے آپ کی حساس معلومات سے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے چرانے والے یہ شاتر افراد یہ معلومات کہاں سے حاصل کرتے ہیں یہ کئی لوگوں کو با آسانی بے وکوف کیسے بنا لیتے ہیں اور لوٹا گیا پیسہ واپس ہو سکتا ہے یا نہیں آئیے جانتے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم کے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر رزوان صاحب سے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں رزوان صاحب میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے بینکنگ فراڈ کے حوالے سے بینک کا فراڈ کرنا بڑا آسان ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے یہ خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں تھے لاکھوں روپے آگئے اور کسی کے لاکھوں روپے نکل گئے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چکر ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جہاں پر کچھ ڈالش کیا آکے کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی پراپر ہوتا ہے کہ بینک کی ہیلپ لین سے کال آتی ہے جبکہ وہ جی سمجھے کہ بینک کا کوئی سٹیٹمنٹ کا یا جس بینک اکاؤنٹ ہوں ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیٹی بات کر رہا ہے جبکہ ہوتا نہیں ہے وہ تھا اچھا نیٹ پر اوپر فیک سوٹیٹمنٹ آفیلیبل ہے آپ کوئی بھی نمبر ہے آپ کو آپ کے نمبر سے کال آ سکتی ہے اچھا اچھا ایسا ہوتا ہے جی بلکل ایسا ہے آفیلیبل ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ جب وہ وہاں پر ہیلپ لین کا نمبر انزرٹ کرتے ہیں اور پھر کال کرتے ہیں پھر آگے جو ڈسپلی ہوتا ہے نمبر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بینک کی ہیلپ لین کا نمبر ہے ٹھیک ہے وہ پھر آگے پھر ان سے پر انفرمیشن لینا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ان کا پین کورڈ لیتے ہیں پین کے بعد آپ نے آپ کے ڈیبیٹ کارڈ کے یا کریڈٹ کارڈ یا گولڈ کارڈ جو بھی اس کے لاس فور ڈیئٹ وہ لیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ان کے پاس آرڈی انفرمیشنز ہوتی ہیں جہاں سے لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ واقع بینک آدمی ہے کیا کہتے ہیں وہ نہ در سے ان کے اکاؤنٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشن لے لیتے ہیں آپ کا ان کا نیم لے لیتے ہیں ان کا مدر نیم لے لیتے ہیں سین ایسی لے لیتے ہیں مدر نیم تو وہ خود پوچھتے ہیں ان کے فادر نیم لے لیتے ہیں اور پھر اس اماؤنٹ میں جتنی پیسے پڑے ہوتے ہیں وہ بھی انفرمیشن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر آدمی ترس کرنا شروع کر دیتے ہیں اب شہری جو ہے اس کو یہ ڈر پڑ جاتا ہے کہ کہیں میرا کارڈ نہ بلوک ہو جائے میں ٹینشن میں آ جاؤں گا تو میں فوراں بتا دیتا ہوں جیسے انفرمیشن دیتے ہیں ساتھ ہی وہ انٹرنیٹ بینک آن کرتے ہیں پھر اس کے امانٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں آگے انہوں نے فردر اکاؤنٹ منیج کی ہوتے ہیں جس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں ایک دو تین اکاؤنٹ سے روٹیٹ کرنے کے بعد وہ اکاؤنٹ آپ نے مانی ویڈرا کر لیتے ہیں یہ ایک بڑا بڑا ایک پتہٹی کنڈیشن ہوتی ہے پھر اس وقت جو آدمی جس کی ساری عمر کی کمائی ہوتی ہے اور پھر چند منٹوں کے اندر وہ ساری نکل جاتی ہے ہم نے اس کے اوپر کافی کام کیا کافی گینگ پکڑے ہیں لیکن میں ایک ریکویس یہ کروں گا تمام لوگوں سے جو بھی سننے والے کہ کوئی بھی اتھارٹی آپ سے کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے جو آپ سے آپ کا پاسورٹ لے سکے ایون کے سٹیٹ بینک بھی آپ سے مزاج نہیں ہے وہ آپ کا کسی بھی چیز کا آپ کے جو کریڈینشل ہیں وہ صرف آپ کی پروپرٹی ہیں کوئی بھی آدمی آپ سے یہ پوچھ نہیں سکتا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوتی ہے پھر دوسرے میں پھر تیسرے میں اور ریٹیٹ سرکل بن کر واپس آتی ہے یہ اکاؤنٹس کو چینج کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے میرے ان کے یہ ہوتا ہے کہ ڈریکٹ ہم اپنے اکاؤنٹ میں نام گائیں پہلے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں جائے گی پھر ظاہر ہے کہ اس کو وہ تھوڑا لنک رون کرنا چاہیے کہ ہمارے دریکٹ ایکس ایکسس نہ ہو کسی بھی ایجنسی کی ہم جس کے اکاؤنٹ میں جائیں گے اسے بلائیں گے اسے پوچھیں گے وہ کہے گا مجھے نہیں لے میرا اکاؤنٹ آگئے خود مینیج تھا میں اسے بھی اس طرح انفرمیشن لی گئی تھی اس نے دو تین اکاؤنٹ کرنے کے بعد پھر وہ فیک سیمز ہوتی ہیں جس کے اوپر ہمارے یہاں پہ یہ بھی ایک بہت ہے کہ فیک سیمز بہت زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں پھر ان سیمز کے اوپر جیش کیش بنانے کے بعد پھر ادھر سے وہ پیسے ویڈڈوا کرتے ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے یہ انہونا کام ہو گیا ہے اب ان کو کیا کرنا چاہیے فر اگزمپل کال آتی ہے وہ اپنا نمبر بھی بتا دیتے ہیں پاسورٹ بھی بتا دیتے ہیں اور یہ فراد ان کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر فوراں سے انہیں کیا کرنا چاہیے فوراں سے سب سے پہلے وہ جائیں اپنے بینک میں جا کے اپنی کمپلین لاؤچ کریں اپنا اکاؤنٹ بلاگ کریں پھر اس کے بعد فوراں آ کے ہمیں وہ کمپلین کریں ہمیں پھر وہ کمپلین وہ اپنا نمبر سے ہمیں بتائیں گے کہ کس نمبر سے کال آتی ہے کیا ہوتا ہے پھر ہم وہ سارا ٹریک کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ترون تک پہنچتے ہیں اور ہم نے اس طرح گین کافی پکڑے بھی ہیں اور ان کے خلاف ہم نے ٹریک ڈاؤن بھی سٹارٹ کیا ہوئے ہمارے سینئرس کی طرح ہائی اپس کی طرح سے بڑی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے ان کو فوراں ان کو پکڑنا ہے اور ان کے خلاف آنا فی ایس ترچ کرنی ہے جو اتنی بھی اماؤنٹ کی کمپلینٹ ہوتی ہے ہمارے پاس فرس کرنے کے ٹین لیک کیا تو ہم نے الحمدللہ میڈم بھو ریکاوری بھی کرائیں ہیں ہم نے سیمٹی فائف لیک تک کی ریکاوری کرائیں ہیں فیصلہ والے ریجن میں اور ہم نے ابھی بھی ہمارے پاس دو کیسز چلیں جن میں اس طرح سے بینک اکاؤنٹ کی انفرمیشن لے گئی تھی اس کے نائن لیک تھے وہ بھی ہم نے ہنڈر پٹسن ریکاور کرائیں ہیں ایک اور کمپلینٹ چلی اس میں بھی ہماری ریکاوری ہوگی ہے جہاں پر ہم تھم پرنٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت سے پروگرامز آپ لوگوں کے ساتھ بھی کیے اور لوگوں کے سامنے اویرنس کے لیے پیش کیے کہ اب تھم پرنٹ کو تیار کر لیا جاتا ہے جب ہم یہ بات آج سے کچھ سالوں پہلے تک سوچتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ محض ایک بات ہے لیکن اب اس پر عمل درامت بھی نظر آتا ہے اور آپ لوگوں کی کامیاب کاروائیاں کرنے کے باوجود بھی یہ سلسلہ رکھ نہیں رات بڑھتا چلا جا رہے یہ بتائیے گا کہ اپنے تھم کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کسی بھی جگہ ہم آئی ڈی کارٹ کی ایسے اوپن کاپی دے دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اسے کراس کرنا ہے اپنی تسویر کے اوپر اپنے تھم اپنے اپنے لازمی اس کے اوپر کراس لائن لگانا ہے اور ہم نے پرپس مینچن کرنا ہے کس پرپس کے لئے ہم یہ کوپی دے رہے ہیں اور سیکنلی آپ کو کسی بھی جگہ کوئی انعامی سکیم کا لالج دے کے کوئی کچھ لوگوں دہاتوں میں لوگ جاتے ہیں انعامی سکیم کا لالج دیتے ہیں کوئی بول سکیم کا اس طرح سے کرتے ہیں کوئی مختلف سکیم کا لالج دے کے ان سے تھم لگواتے ہیں جبکہ یہ بھی اسی طرح یہ تھم کرتے ہیں پھر وہ ہی تھم پھر فرادرینٹ ایکٹیویٹیز میں ہی انوال ہوتے ہیں پھر وہ تھوڑا تو مشکل ہاتی ہے ان لوگوں کے لئے اس لئے کہ بے تھاشا آپ نے اپنا فوراں چیک کرتے رہیں کہ آپ کے نا پہ کتنی سین میں ون سین نہ وی کلاس میں آپ چیک کریں کہ آپ کے نا پہ جو موجودہ سین وہ ہی ہے کوئی ایکٹیو تو نہیں ہوئی کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو ہم تھم یوز کرتے ہیں تھم پرنٹ کو یوز کیا جاتا ہے اکثر اوقات شاپ کیپرز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے تھم پر لوشن لگا یا ہاتھوں پر لوشن لگا تو پرنٹ صحیح طرح نہیں آرہا آپ دوبارہ سے تھم کریں تو سننے میں آیا ہے کہ یہ بھی کوئی فراؤڈ ہے یہ بالکل میں نے یہ فراؤڈ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو تھم لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا تھم ویٹ ہے یہ پر سین نہ آیا ہوئے ابھی آپ تیشو سے ساپ کرے دوبارہ لگائیں وہ تھری ٹو فور ٹائم آپ کا تھم انپریشن لے لیتا ہے جبکہ بعض ٹائم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہیں ہے سرور کے ساتھ ہمارا ایرر آ رہا ہے جبکہ وہ یہی کام کر رہا ہے کہ آپ کے وہ سیم ایکٹیو کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے تھم کے اوپر اگر کوئی ایسا صرف ون ٹائم تھم لگائیں پھر جیسے اس کو پھر فوراں چیک کریں اگر آپ کے تھم ٹو سے ٹری ٹائم اس نے لیا ہے تھم ہی پریشن اس نے آپ کا لیا ہے تو پھر آپ اس کو فوراں آپ نے نمبر ہیلپ لین پر جا کے پی ٹائم کی ویب سیل پر جا رہا ہے فوراں چیک کریں کہ میرے نام پر کوئی سیم تو نہیں ایشو ہو رہی پھر اس کو کنٹینیوزلی چیک کرتے ہیں تھری ٹو فور ڈیز آفٹر تھری ٹو فور ڈیز بات پھر چیک کریں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی آفٹر تھری ٹو فور ڈیز پھر دوبارہ چیک کریں کہ آئے کہ میرے نام پر کوئی سیم تو نہیں ایکٹیو ہوگی کیونکہ اس کو وہ لے کے سیو کر لیتے ہیں پھر ایک سے دو دن کے بعد وہی سیم تو پھر ایکٹیو کر لیتے ہیں تھینکیو سو مچ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی میزبان تیمینہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ